شیخ رشید اسٹیبلشمنٹ کے شکر گزار کیوں؟ انٹرویو کے دوران رو پڑے سربرا عوامی مسلم لیک شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پندرہ سے تیس دسمبر تک فیصلہ ہو جائے گا الیکشن ہوں گے یا اسمبلیاں ٹوٹیں گی وزیر دفع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر بندے کو اپنے اوپر اعتماد ہو تو جی ایچ کیو کو آواز مارنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کو عمر بالمعروف پر عمل کرنے کو کہہ رہے ہیں پہلے خود تو عمل کریں شیخ رشید نے کہا ہے کہ یہ جو زلط کی حکومت ہے اس سے عزت کی موت بہتر ہے یہ جو تیرہ جماعتوں کے عمران خان نے چنے چبوائے ہیں آٹھ مہینے سے اس نے ان تیرہ جماعتوں کو کھڑے لائن لگایا ہوا ہے اور ان کی سیاسی قبر وہ بنانے جا رہا ہے سارا میڈیا کہہ رہا ہے اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں اس کو آگے لے کر جا رہا ہے اور وہ ان کے گلے پڑھنے جا رہا ہے پرویز الہی اور شجاعت دونوں اکھٹے ہیں میری خود چودری شجاعت سے بات ہوئی میں نے کہا ہے کہ آمنے سامنے کمرے میں رہتے ہو کس طرح مو چھپا کر جاؤ گے اس نے کہا کہ نہیں آپ نے جو ٹی وی پر کہا ہے ہماری صلح ہے اتنا قریبی رشتہ ہے اگر ہفتے دو ہفتے کی سیاست کرنی ہے تو پھر تو اور بات ہے اب نسلوں کی سیاست ہو رہی ہے باگی تو میرے سمیت سارے سیاستدان ستر کی دہائی میں پہنچ گئے ہیں وزیراعیلہ سے مجھے امید ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہے گا اسی میں اس کی اور اس کے خاندان کی اور سیاست کی بہتری ہے آٹھ مہینے میں اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں تھا اور ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے تنگ نہیں کیا میرا دل کہہ رہا ہے کہ پرویز الہی عمران خان کی بات مانے گا اور مصطافی ہوگا میں پابند ہوں پہرہ دوں گا جس وقت تک وہ جدوجہد کر رہا ہے اس وقت جوش ولولے سے قوم میں شعور پیدا کر رہا ہے پندرہ سے تیس دسمبر تک فیصلہ ہو جائے گا الیکشن ہوں گے یا اسمبلیاں ٹوٹیں گی شیخ رشید انٹرویو کے دوران رو دیئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اور لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کے نیچے پاکستان کے لیے رو رہے تھے انہوں نے کہا کہ آرمی ایک حقیقت ہے پاکستان کی غازی فوج پاکستان کی سلامتی کی زامن ہے اور یہ سارے سیاستدان گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں دو سو چالس کا ڈالر لے کر آیا ہوں وہ مجھے مہنگا نہیں دے سکتے اس کا مطلب ہے کہ دو سو چالس کا ریٹ ہے پاک فوج اس ملک کی قومی سلامتی کی دیوارے چین ہے اگر عمران خان نے اس فوج کو کہا کہ اس ملک کو جو خطرات ہیں اس میں فوج نے اپنا رول ادا کرنا ہے یہ فوج عوام کی فوج ہے یہ میڈل کلاس کے لوگوں کی فوج ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے